سلام علیکم دوستو کیا حال ہیں ٹھیک ہے دوستو آج میں آپ کو یہ نوے ایک مشین ہوتی ہے جوسر مشین یہ اس کی بیس ہمارے پر بننے آئی تھی تو میں نے آپ کو بتا دوں کہ اس کا مسئلہ یہ لیگ ہے یہ دیکھ رہے ہیں دوستو یہ کتنی پلے ہے اس کے اندر چھیک ہے پہلے میں نے اس کی ویڈیو بنائی ہوں دوستو کہ جو نیشنل کی مشین ہوتی ہے اس کی بیس ہوتی ہے ذرا بڑی اور چوڑی اس کا میں نے بوش لگانے کا طریقہ بتایا گا آج میں آپ کو اس کو بوش لگانے کا طریقہ بتاؤں گا اس کو آپ اپنے گھر میں بھی صحیح کر سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنی پلے سب سے پہلے تو آپ نے کیا کرنا میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ان کی چوڑی ہوتی اور الٹی جہاں پہ نٹ ٹائٹ ہوتا ہے وہاں پہ یہ کھولیں گی جہاں پہ نٹ اس کا ڈھیلا ہوگا یہ وہاں پہ ٹائٹ ہوگی ٹھیک ہے آپ نے اسے پیچھے چوڑی کے پر کوئی کپڑا رکھ کے یہ دیکھیں پلاس سے آپ نے ایک خیال کرنا ہے اس کی ربر نہ ٹوٹے آپ نے ایک ہی بار پلاس کو لگانا ہے فکس کر کے دیکھیں ٹھیک ہے آپ نے ادھر کھو مانا ہے ٹھیک ہے نا جہاں پہ نٹ آپ کا کہنا میں ٹائٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے نا پھر یہ کھولے گی یہ دیکھیں میں نے پکڑا ہوئے ذرا آپ نے زور لگانا ہے یہ دوستو اکثر مضبوط ہوتی ہے نہیں کھولتی آپ نے فل زور سے کھولنا ہے یہ دیکھیں جھٹا ہوا آپ کے دوستے کھول گئی ہے یہ دیکھیں دوستو اس کے بش کی حالات آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں میں دیکھ رہے ہیں آپ کتنا کھولا ہے یہاں لیکنگ تو ہونی ہے دوستو ٹھیک ہے نا پانی اس کی وجہ سے گرتا ہے لیک ہوتا ہے ٹھیک ہے بہت آسان طریقہ دوستو اس کو لگانے کا بھی آپ نے ان کو سائیڈ میں کر دینا ہے ٹھیک ہے آپ نے کوئی لوئے کا ایسا پنکھے کا محبنکہ ہے آپ نے اس کے نیچے رکھنا ہے دوستو یہ دیکھ رہے ہیں آپ لوئے کی شاب جس کے اندر بوش پھستا ہے آپ نے اس کے پر یہ لگانا ہے کیونکہ اکثر یہ نکل جاتے ہیں زنگ کی وجہ سے آپ نے اس کے پر ایسے لگا کے دیکھیں ایسے رکھیں اگر آپ کے پاس ایسا کوئی نٹ بغیر ہے تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو دکھانے کے لئے نٹ کر رہا ہوں میں یہ دیکھیں ایسے رکھنا اپر سے آپ نے رکھنا ہے یہ دیکھیں آپ ارام رام سے ایسے مار رہے ہیں یہ دیکھیں دوستو اس کا بوش لگا تھا پہلے بھی پیتل کا تھا دوستو اب ہم بوش لگا رہے ہیں یہ بھی پیتل آپ کو مارکٹ سے مل جائے گا یہ تقریباً 40 سے 50 رپے گا ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ نے ایک بوش لے لینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں بلکل سائز ہے اس کا برابر یہ رکھ دیتا ہوں میں یہ دیکھیں دیکھیں جس کی پہلے یوارشٹ نے جو اس کی اندر لگی ہوئی دیا سب سے پہلے بوش لگائے سے پیلے دوستو آپ می کے دیکھ لنے ہے دیکھیں اب یہ کتنا دیکھیں آپ کو نظر آتا ہوں اس میں خلا نہیں ہے term Arabic بوشعرو جاں سے پانی گلتا اس کا طریقہ بہت آسان ہے دوستو آؤس째 جیسے ہم آپ نے نکالا ہے اس کو اپنے ایسے لگا دینا ٹھیک ہے آپ ایسے لگا دیں اس کو ٹھیک ہے اور دوبارہ اس سے پرہ کرو ہوں ٹھیک ہے پین ہے دوستو ہمارے پاس پر آپ نے کوئی چیز لے کے اس کو ایسے ماننا ہے ہوئی کیا دوستو اب بوچ لگانے کا طریقہ ابھی تھوڑا سا کم ہے یہ اس کی جگہ آپ نے فل یہ بٹھا دینا اگر آپ کو نظر آ رہی ہے تھوڑا سا میں اور اس کو ٹھوٹ لیتا ہوں گا دوستو آپ کو مشکل کام نہیں کریں دوستو اب یہ فکس ہو گیا ہے بوش ٹھیک ہے آپ نے یہ واشلے ایسے لگانی ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے ایسے لگا دینا ہے دیکھیں دوستو اب بوش آپ دیکھ رہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے ایسے لگا دینا ہے یہ دیکھیں دوستو اب اس کے اندر پلے ٹھیک ہے یہ چیز نہیں ہونی چاہیے اگر یہ چیز ہوگی تو مشین آپ کی یہ بہت زیادہ آواز کرے گی بیس ٹھیک ہے اس کی خلا کو ختم کرنے کے لیے میں نے پہلے بھی ویڈیو ایک بنائی تھی میں پھر آپ کو دکھا دیتا ہوں لیکن دوستو ایسی واشلے ہوتی ہیں یہ مارکٹس آرام سے مل جاتی ہیں ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں آپ نے اس کی دیکھ رہے ہیں آپ نے یہ کتنی زیادہ خلا ہے یہ دیکھیں آپ ٹھیک ہے آپ نے اس کے اپر ایسے رکھنی ہے ٹھیک ہے آپ کی دو آریاں تین آریاں جتنی بھی آریاں ٹھیک ہے اچھا دوستو لگانے سے پہلے آپ نے ایک چیز کا خیال کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے تیل لگا لینا ہے تاکہ یہ بالکل رواں گھومیں ٹھیک ہے میں بھی آپ کو دکھانے کے لیے جلدی ہلی کر رہا ہوں ٹھیک ہے تاکہ ویڈیو لمبی نہ بنے ٹھیک ہے یہ آپ میں ایسے رکھ لینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں دوستو میں ٹائٹ کر رہا ہوں اس کو یہ دیکھیں دوستو آپ اس کے اندر آپ کو خلا بالکل نظر نہیں آرہی دوستو یہ دیکھ رہے ہیں بیز بھی آرام سے گھوم رہی ہے یہ کوئی اتنی جام نہیں ہے اگر آپ کو لگے کہ جام ہے تو آپ ایک واشل نکال دیں جو آپ نے رکھی یہ آپ کا مسئلہ بلکل ہو جائے گا کیونکہ اس طرح دوستو یہ مشین جب چلے گی بلکل ہوا ہو جائے گی اس طرح ہم نے تیل بھی نہیں لگایا اس کو ٹھیک ہے دوستو آپ اس کو اپنے گھر میں اگر دوستو آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو اس کو لائک لازمی کریں میرے چینل کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبانا تاکہ ہر ویڈیو آپ کو پہلے ملے اللہ حافظ